مزد قریب محقق ہے یعنی اگر آپ جماعت سے نہیں بھی پڑھتے تو انفرادی طور پر پڑھیں باقی آپ نے کہا مسجد قریب میں ہے تو مسجد اگر قریب میں ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں ترابی پڑھیں کہ اس کا ثواب زیادہ ہے لیکن اگر کوئی مسجد میں نہیں پڑھتا گھر میں بھی جماعت کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے باقی یہ کہ مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر کیوں ہے وجہ اس کی یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں تمام جو مختلف جماعتیں تھیں ان کو ایک امام پہ جمع کیا اور صحابہ نے اس عمل کو بہت پسند کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عمر پہ رحم کرے انہوں نے ہماری مسجدوں کو رونک بخشی ہے تو ترابی جو ہے یہ مسجد کی رونک تو اگر سب لوگ اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کر دیں گے تو مسجد میں رونک ختم ہو جائے گی اس لئے افضل یہی ہے کہ مسجد میں آپ جماعت سے جا کے ترابی کی نماز پڑھیں تاکہ مسجد کی یہ رونک بحال ہونا ہاں حضرت عمر گھر میں پڑھا کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ خود حافظ قرآن تھے تو جو خود قرآن پڑھنا جانتا ہو حافظ ہو تو اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ خود سے پڑھے تلاوت کرے اور گھر میں نماز پڑھیں تاکہ اس کا قرآن مکمل ہو قرآن کا دور ہو جائے لیکن جو غیر حافظ ہیں ان کے لئے افضل یہی ہے کہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں مسجد میں نہیں پڑھتے گھر میں کسی کی پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں ترابی کی تو بھی جائے البتہ یہاں ایک بات خوبہ اچھی درہ سمجھ لیں آج کل یہ ہونے لگائے کہ ترابی کی جماعت مختلف جگہوں پہ قائم ہوتی ہے تو فرض نماز بھی وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے قریب میں اگر مسجد موجود ہے تو عیشہ کے چار فرض مسجد میں پڑھنا واجب ہیں اگر قریب میں مسجد موجود ہے اور ترابی کی وجہ سے لوگ مسجد کی چار فرض کی جماعت کو چھوڑ دیں گے تو گناہگار ہوگا تو اس لیے مسجد کی جماعت فرض نماز بہرحال مسجد میں پڑھنا واجب ہے اگر قریب میں کل مسجد موجود ہے